السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد حبور صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم استوصو بالنساء خیرہ محترم ناظرین یہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا عرف بڑا ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کر آج میں ان بھائیوں کو ایک میسیج اور پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہمارے بھائی برادر اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں بات بات پر معمولی معمولی باتوں پر ان سے بدسلوکی کرتے ہیں اور مار پیٹ تک کی بھی نوگت آ جاتی ہے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جرہ اس مختصرہ اور چھوٹا سا در سمیے کو سنیں کہ عورتوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس متعدد بیویاں تھیں معایشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس متعدد بیویاں تھیں مگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں ہے نہ کبھی اس پر ہاتھ اٹھایا ہے یہ بلکل تظلیم صدا بات ہے اور ماہ عائشہ صدیقہ جو صدیقہ کا معنی ہوتا ہے سچ بولنے والی نبی علیہ السلام کی شریک کے حیات ہے ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی اور پیاری یہ بیوی ہے وہ خود فرماتی ہے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ آپ کے پاس جتنی بھی بیویاں تھیں کسی پر کبھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے اور نہ کسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاں کسی کو مشورہ دیا ہے کہ جو آدمی مارپٹ کرنے والا ہو ہاں اس کے ساتھ جو ہے رسٹہ لگایا جائے سادی بیا کا مشورہ دیا جائے دیکھئے ایک ابو دعوت ترمیزی اور مصنف احمد کی بہت مشہور حدیث ہے جسے امام آخبانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ ایک دفعہ فاطمہ بنت اخبیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس مشورہ لینے کے لیے آئے کیونکہ ان کے پاس دو بندوں نے پیغام دیا تھا ان کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور ان کو طلاق دے دی گئی تھی تو ان کے پاس رشتہ آیا پیغام آیا شادی کا اور دو بندوں نے دیا تھا حدیث سنیے دونوں میں سے پون پون تھے ایک تھا معابیہ اور دوسرا ابو جہم نام آتا ہے ان کا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نام جیسے ہی فاطمہ بنت اخبیس نے پیش کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بارے میں اچھی طرح سے واقع تھے کہ ان دونوں کا مزاج کیسا رہا ہے ان دونوں کا عورتوں کے ساتھ اس سے قبل کیا سلوک رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اخبیس کو مشورہ دیا ابو جہم کا جہاں تک معاملہ ہے تو اے فاطمہ سنو وہ بہت زیادہ مارنے والا انسان ہے اور مار میں وہ اتنا مشہور ہے کہ ان کے کندھے سے لاتھی میچے نہیں اترتی ہے ہر وقت لاتھی کندھے پر اٹھی رہتی ہے کتنا بڑا سراب اور کتنا مارنے والا انسان ہے اندازہ رگاؤ اور دوسری بات جہاں تک معابیہ کی ہے تو معابیہ کے بارے میں بھی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ معابیہ جو ہے یہ انتہائی مفلس اور غریب قسم کا انسان ہے ان کے پاس بہت زیادہ معلومتہ نہیں ہے آگے چل کر کہ تم ان سے کوئی فرمائش کرو گی کوئی ڈیمان کرو گی تو یقین رکھو کہ ان سے تمہاری ضرورت پوری نہیں بھی ہو سکتی ہے وہ مفلوق الحال انسان ہے وہ غریب طبقہ سے اس کا تعلق ہے بہت زیادہ مال و دولت والا انسان نہیں ہے البتہ اگر مجھ سے تم کو کوئی مشورہ چاہیے کہ جس انسان سے ہمارا اچھی زندگی نب سکتی ہے یا ہم اچھی نبا سکتے ہیں تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں تو میں فاطمہ تم کو مشورہ دے رہا ہوں ان کی ہی عصامہ تبنا زیدی عصامہ بن زید سے تم نکار کرو تو اس نے کہا کہ میں نے ناپسند کیا اس کی ناپسند کرنے کے مہدسے میں جو اسباب بتائے ہیں یا تو آزاد کرتا غلام تھا یا کچھ کالا کلوٹا تھا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت دوارہ نہیں کر رہی تو انہیں کہا فکرے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ دوارہ ہاں نہیں کیا پسند نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے کہا ثمہ قال ان کی ہی عصامہ اے فاطمہ تم عصامہ سے نکاح کر لو فانا کہتو جب آپ نے ایک بار نہیں دوسری بار جب آپ نے تعقیدن کہا تو میں نے ان سے نکاح کر لیا فجعل اللہ فی خیرہ اللہ رب العالمین نے عصامہ بن زید کے ساتھ ہمارے نکاح میں بہت خیر و برکت عطا کیا ہے اور اتنی برکت عطا ہوئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے فقط ابت تو بھی ہی کہ دوسری عورتیں بھی مجھ سے رشک کرنے لگیں کہ کاس ہمارا صور ایسائی ہوتا کاس ہمارا صور ایسائی ہوتا ہماری شادی عصامہ بن زید سے ہو جاتی تو اس طرح کی ہاں جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا وہ یہ ہے کہ مارنے والا انسان سے شادی نہ ہو جو پہتر ہے تو عورتوں کو مارنے کی ممانیت ثابت ہو رہی اس سے کہ کوئی بھی انسان عورتوں کے ساتھ جو ہے مار پٹ نہ کرے جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ اچھا صلوق کرے بخاری مسلم کی حدیثیں جو میں نے پڑھی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رابی حدیث ابی حریرہ ہے کہتے ہیں آپ نے فرمایا استوسل بن نسا خیرہ عورتوں کے ساتھ اچھا صلوق کرنے کی میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہموں کے ساتھ اچھا صلوق کا خیال رکھا جائے اور اس میں صرف شوہر کے لیے نہیں کہا گیا ہے جو باپ گھر میں ہے اس باپ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹیوں کے ساتھ اچھا صلوق کرو بھائیوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بیٹیوں کے ساتھ اچھا عورتوں کے ساتھ اچھا صلوق کرو اور شوہر کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بیٹی اگر تمہارے نکاح میں آ جائے تو تم مالک اور آقا سمجھ کر کے شوہر سمجھ کر کے ان پر کسی طرح کی ظلم و زیادتیں نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ اچھا صلوق کرو اور معمولی معمولی بات میں اس سے ٹینشن مطلوب تم کو معلوم ہونا چاہے کہ عورت کی پیدائی سی ہوئی ہے پسلی کی تیڑی ہردی سے اگر کوئی بات پر ہاں استلاف ہو جائے یا دونوں میں ناچاکی پیدا ہو جائے تو بات بات پر مات پٹ مات کرو اس کو حکمت اور دانائی کے ساتھ ہاں نبھانے اور نمدانے کی کوشش کرو تو یہ ضرورت ہے کہ ہم عورتوں سے جہاں تک ہو سکے اچھا برطا کر کے اپنے گھر کو جنت نمہ بنا کر کے ہم زندگی بسر کر سکے اس لئے توفیق عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم